موسیقی شاپنگ مالز، مارکٹیں اور ریسٹرانٹس بند زیادہ تر سرکاری دفاتر اور بسیں بھی بند پنجاب میں بینسو بائی ٹرانسپورٹ سروس موطل، سیاحتی مقامات بند ادھر انجمن تاجران پشاور کے دکانیں آج سے جلدی بند کرنے کی ہدایت کاروباری مراکس صبح دس سے شام سات بجے تک کھلے رہیں گے موسیقی موسیقی وزیراعظم کی چمن بارڈر کھولنے کی ہدایت ٹرکس کو افغانستان جانے کی اجازت امران خان نے کہا افغان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے کوشہ ہے ادھر وزیراعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا موسیقی چاہتے ہیں ایک ہفتے کے اندر ٹیسٹ کی مفظہورت موجود ہو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس مزید کہا کہ عوام صرف ناقد نہیں کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے عدالت نے اس افسار کیا لوگوں کے لیے کیا حفاظت اقدمات کیے ہیں عدالتوں کے لیے کیا کر رہے ہیں سہولیاتی تفصیلات طلب سمات چوبیس مارس تک ملتوی اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ قیدیوں کو زمانتوں پر رہا کرنے کا حکم دنیا بھر میں پروازوں کو محدود کیا جا رہا ہے لیکن پاکستان میں گنگا الٹی بہ رہی ہے لاہور کے وارڈن ائرپورٹ پر ٹریننگ لینے والوں کے لیے فلائنگ کلپ کی تربیتی پروازیں نہ روکی جا سکیں فلائنگ کلپ میں فلائٹس معمول کے مطابق جاری ہیں فاسدی تدابیر دہاڑی دار طبقے کے آڑے آ گئے کام نہ ملنے پر مزدور پریشان ادھر اسلام آباد میں ہفتہ وار بازار بند کرنے کے اعلان پر عمل درامت نہ ہو سکا دکانیں کچھ دیر بند رکھنے کے بعد کھول دی گئے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر کا ٹیلی فونک رابطہ پاکستان سے قریبی تعلقات جاری رکھنے کے عظم کا اظہار پینٹرگون کے مطابق مارک ایسپر نے پاکستان کی کردار کی تعریف کی ارشد ملک کو بطور سی ای او پیا یہ کام کرنے کی اجازت دے رہے ہیں امید کرتے ہیں ارشد ملک قومی ائرلائن کی بہتری کے لیے کوشش کریں گے قابل فخر تبدیلی لے کر آئیں گے سپریم کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا عدالت نے آئندہ سامات پر ارشد ملک کو بھی بولایا ہے مختلف شہروں میں نماز جمع خصوصی حفاظتی انتظامات کے تحت ادا کی گئی حکومت اور علماء اکرام نے عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی ادھر حرمین شریفین کے سوا سعادی عرب کی کسی مسجد میں نماز جمعہ ادا نہیں کی گئی حمزہ شہباز کی زمانت منسوخی کے لیے نیاب کا سپریم کورٹ سے رجوع اپیل میں موقف اختیار کیا کہ حمزہ شہباز کے درخواست زمانت قابل سماعت نہیں تھی ہائی کورٹ کے فیصلے میں اوبزرویشن سے ٹرائل متاثر ہوگا بارشیں برسانے والا سسٹم آج پاکستان میں داخل ہوگا آئندہ تین سے چار روز تک ملک کے اکثر مقامات پر بادل برسنے کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، بلوچستان، خیبر پختونخواہ، پنجاب اور کشمیر میں بارش کا امکان ہے موسیقی